ہلا ایرون آج میں شیئر کر رہی ہوں برگر بنانے کی ریسپی بہت یونیک اور الگ طریقہ ہے میرا خود کا طریقہ ہے یہ تو چلیے بنانا سٹارٹ کتے ہیں اس کے لیے میں نے لیے کچھ ویجیٹیبل ویجیٹیبل بہت ہیلڈی ہوتی ہیں اس لیے میں اسے ویجیٹیبل سے بنا رہی ہوں اگر بچے اسے ویجیٹیبل نہیں کھاتے تو برگر بنا کے آپ انہیں دے سکتے ہیں یہ ہرے مٹر کو میں نے چوپر کی ہلپ سے چوپ کر لیا ہے آپ چاہے تو مکسی میں دردرہ پیس سکتے ہیں لیکن زیادہ بارک ہو جاتا ہے اس لیے میں نے اسے چوپ کیا ہے اس میں زیادہ بارک نہیں ہوتا ہے تو اسے بھی میں نے باؤل میں نکال لیا ہے چوپ کر کے ویجیٹیبلز میری ریڈی ہے اور یہ ہے میرے پاس فور برگر بن اور ویجیٹیبل کون کون سے یوز کیا آگے بتاتی ہوں ساتھ ہی میں نے چیز کو بھی گرائٹ کر کے رکھ لیا ہے ویسے نارمل جب ہم برگر بناتے ہیں تو اس میں رو ویجیٹیبل یوز کرتے ہیں اونین کوکومبر ٹومیٹوز لیکن میں یہاں پر کوک کر کے بنا رہی ہوں اس سے کیا ہوگا کہ اگر ہمیں بعد میں بھی برگر بنانا پڑے جیسے کچھ میمبر بعد میں کھانا چاہتے تو ہم سبجی کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور ایک دن بعد بھی ہم بنا سکتے ہیں یہاں پر میں نے دو ٹیبل سپون آئل گرم کیا ہے اس میں میں نے اونین کو فرائی کر لیا ہے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا ہے ہلکا سا فرائی کیا ہے دین میں نے اس میں گاجر ڈال دی ہے گاجر کو بھی ہلکا سا سوٹے کرنا ہے دین میں نے اس میں پتہ گو بھی ڈال دیا ہے آپ چاہے تو ساری ویجیٹیبل ایک ساتھ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے اس میں ایک ٹماٹر بھی ڈال دیا ہے باریک کٹا ہوا اور ٹماٹر کے ساتھ اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ہرے مطر جسے میں نے چوپ کیا تھا اور سبھی سبجیوں کو ڈالنے کے بعد اب میں اس میں کچھ مسالے ڈالوں گی یہ ڈال رہی ہوں میں نمک ایک چمچ اس کے بعد میں ڈال رہی ہوں لال مچ پاوڈر دو چمچ بھر کے آپ اپنے حساب سے مسالے کم زیادہ کر سکتے ہیں یہ ڈال رہی ہوں میں آدھا چمچ حلدی پاوڈر آدھا چمچ آمچور پاوڈر ایک چمچ بھر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں چاٹ مسالہ پاوڈر اور ایک چمچ کے لگ بھگ میں اس پہ ڈال رہی ہوں میگی مسالہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد انہیں اچھے سے مکس کر لینا ہے اب ہمیں انہیں بہت زیادہ گلانے کی ضرورت نہیں ہے سب دو سے تین میٹر کور کر کے اسے پکائیں گے اور ہماری سبجی بن کے ریڈی ہو جائے گی اب ہم برگر کو دیکھ لیتے ہیں برگر کو میں نے بیچ میں سے نائف سے کٹ کر کے دو پیس کر لیے ہیں اب تاوے پہ میں نے گھیل گرم کیا ہے آپ چاہے تو بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور اب اسے ہم سیک لیں گے جدھر سے میں نے کٹ کیا ہے اس سائٹ سے سیکیں گے اب یہ نیچے کی سائٹ سے اچھے سے براؤن ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے نکال لیں گے دوسری سائٹ سے ابھی نہیں سیکنا ہے ہمیں اب ان چاروں پیسے پہ میں لگا رہی ہوں سوس ایک پہ میں نے لگا دیا ہے میونیز اور ایک پہ لگا رہی ہوں ٹومیٹو سوس اب اس کے علاوہ آپ کے پاس جو دوسرے سوس ہو اور انہیں بھی مکس کر کے آپ چاہے تو لگا سکتے ہیں سوس کو برگر پر اچھے سے سپریٹ کر دیں اس کے بعد ہم نے جو ویجیٹیبل کوک کی ہے اسے اس کے اوپر فل کر دیں ویجیٹیبل فل کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی چیز جو میں نے پہلے سے گریٹ کر کے رکھی تھی اگر آپ کے پاس چیز سلائس ہے تو آپ ایسی کی ایسی سلائس رکھ دیں اس کے اوپر تو چیز بھی رکھتی ہے اب ہم اسے دوسرے پیس سے کور کر دیں گے اور یہ ہمارا برگر بلکل ریڈی ہے آپ چاہے تو ایسے ہی کھا سکتے ہیں یا اگر آپ چاہے تو اسے تھوڑا سا گھی میں فرائی کر لیتے ہیں ٹاپ بوٹم دونوں سائٹ سے فرائی کریں گے اس سے بہت ہی کرسپی اور ٹیسٹی لگے گا تو پہلے میں نے گھی ڈال دیا ہے آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور پہلے ہم نیچے سے سیک لیں گے اسے دین بلکل دھیرے سے اسے فلپ کرنا ہے سپون کا یوز کر کے ورنہ یہ اس کے اندر کی جو سٹفنگ ہے وہ نکل سکتی ہے تو دوسری سائٹ سے بھی ہم اسے سیک لیں گے اور یہ برگر ہمارے ریڈی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کر دے اور میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دے اور ایک پیارا سا کمنٹ جرور کر دے تھینکیو